سبسکرائب کیجئے بی بی سی میڈیا یوٹیوب چینل کو اور دبائیے بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملے سب سے پہلے دوستو اگر آپ بھی روئی شرما کو ایک توفانی بلے باز مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کرنا نہیں بھولیے گا دوستو بھارت اور پاکستان کی ٹیم کے بیچ میں ورڈ کپ 2019 کا 21 و سب سے رومانچک مقابلہ منچسٹر کے میدان میں کھیلا گیا آپ کو بتاتے کہ اس مقابلے کی شروعات میں ٹوز جیت کر پاکستان کی ٹیم کے کپتان رفراز احمد نے پہلے گیند بازی کرنے کا فیصلہ کیا اور اب بھارتی ٹیم کی اوپننگ جوڑی تھی کیل راہل و روحی شرما جو کی میدان پر آ کر بلے بازی کرنے والی تھی ساتھی دوستو آپ کو بتاتے کہ میچ کی شروعات سے آج کئی نہ کئی یہ فیصلہ بھارتی ٹیم کے حق میں رہا کہ انہیں پہلے بلے بازی کرنے کا موقع ملے گا دوستو آپ کو بتاتے کہ محمد عامر کا پہلا آور تو پوری طریقے سے میڈن چلا گئے کیونکہ وہ کافی توفانی فارم میں گیند بازی کر رہے تھے ساتھی بڑی سمجھداری سے پہلے پانچ یا چھ آور تک تو کیل راہل اور روحی شرما نے بڑے شورٹس لگانے ضروری نہیں سمجھے لیکن پھر اس کے بعد تو جیسے روحی شرما اور کیل راہل اپنا گیر بدل چکے تھے اور پھر وہاں تابر توڑ بلے بازی کرتے اور بڑے شورٹس لگانے بھی شروع کر چکے تھے دوستو آپ اسی بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ روحی شرما 24 گیندے کھیل کری 31 یا 32 کے سکور پر پہنچ گئے تھے دوسری طرف کیل راہل نے بھی تابر توڑ بلے بازی شروع کر دی تھی اور وہاں بھی بڑے شورٹس لگا رہے تھے اور دوستو بھارتی ٹیم کی دھواندار بلے بازی کچھ اسی طریقے سے آگے بھی جاری رہی حالانکہ پھر آگے چل کر میدان میں کیل راہل اپنی گلتی کی وجہ سے 57 رن پر اپنا وکٹ ضرور کوا بیٹھے آپ کو بتا دے کہ کیل راہل تو کیچ آٹ ہو گئے تھے لیکن اس کے بعد روحی شرما اور بھی زیادہ اکرامک روپ سے بلے بازی کرنے لگے ساتھ ہی میدان پر اب ساتھ دینے کے لیے ان کا آ چکے تھے کپتان ویرات کولی جنہوں نے میدان پر آتے ہی اپنے آپ کو سیٹ کر لیا تھا لیکن دوستو آج روحی شرما نے جو پاکستان کی ٹیم کے خلاف کھرکے دکھایا ہے اس کے بعد تو انہوں نے اتحاس کو ہی بدل کر رکھ دیا ہے پاکستانی خلاف اس مقابلے کی شروعات سے ہی جہوردار بلے بازی کرنے روحی شرما نے پہلے تو اپنا ارش شتک پورا کیا اس کے بعد آگے چل کر میز 85 گیندوں کا سامنا کرتے ہو روحی شرما نے اپنا شتک بھی پورا کر لیا دوستو آپ کو بتا دے کہ روحی شرما نے آج کے مقابلے میں کیول شتک ہی نہیں بلکہ ایک اتنی بہترین پاری کھیلی کہ شاید پاکستان کی ٹیم اس پاری کو کبھی نہیں بھولا پائے گی آپ کو بتا دے کہ آگے چل کر روحی شرما اپنے دوہرے شتک کے کافی زیادہ قریب پہنچ چکے تھے اور 113 گیندوں کا سامنا کر گئی ویپنی پاری میں 140 رن بھی لگا چکے تھے لیکن پھر ایک لاپروائی بھرے شاٹ کے چلتے روحی شرما کیچ آرڈ ہو گئے اور ان کی پاری 140 رنوں پر سمافت ہو کر رہ گئی لیکن اس کے بعد میدان میں کپتان ویرات کولی پہلے کی طرح ہی ڈٹے رہے اور اردشتک جڑکے اپنی ٹیم کے سکور کو کافی تیز رفتار سے آگے بھی بڑھاتے رہے دوستو یہاں پر ویرات کولی کو ساتھ ملا ہاردک پانڈیا کا بھی آپ کو بتا دے کہ میدان میں ہاردک پانڈیا نے ایک تیز ترار پاری کھیلی 19 گیندوں کا سامنا کر کے پانڈیا اپنی پاری میں 26 رن لگا چکے تھے لیکن آج بھائی اس چھوٹی پاری کو ایک بڑی پاری میں تبدیل کرنے میں پوری طریقے سے ناکام رہے لیکن کہیں نہ کہیں پانڈیا کہ اس چھوٹی پاری نے بھارتی ٹیم کے سکور کو کافی زیادہ تیز رفتار سے آگے بڑھا دیا تھا اور پریشر پاکستان کی ٹیم کے گیندبازوں پر تھا لگے پھر پانڈیا کے جلدی ہی آؤٹ ہو جانے کے بعد آج مہندر سنگھ دھونی میدان میں آ کر پوری طریقے سے فلوپ رہے دوستو آپ کو بتا دے کہ دو گیندے کھیلنے کے بعد مہندر سنگھ دھونی ایک بہدی آسان سا کیچ سرفراس احمد کو تھما بیٹھے اور وہ وہیں ایک رن پر آؤٹ ہو گئے جس کے بعد کپتان کوہلی کا ساتھ دیا وجہ شنکر نے لیکن دوستو پھر آگے چل کر میچ میں جیسے ہی پاری 47 اوور تک پہنچی اور بھارتی ٹیم نے اپنے خاتے میں 305 رن بنا لیے تھے تو میدان میں کافی تیز بندہ باندی ہونے لگی اس کے قارن میدانی امپائرس نے کھیل کو وہیں روک دی اور پھر اس کے بعد سبھی کھلاڑی پاویلین کی طرف لوٹ گئے اور اب یہاں شنکہ جدائی جا رہی ہے کہ شاید کھیل کو یہیں روک دیا جائے گا اور کچھ اوور کارٹ دیا جائیں گے پاکستان کی ٹیم کی پاری میں سے بھی لیکن دوستو آپ سبھی روحی شرما کپتان ویرات کولی اور ہاردک پانڈیا کی اتنی توفانی بلے بازی کو دس میں سے کتنے نمبر دیں گے اس کا جواب کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا دوستو آپ کو بتا دے کہ اس شتگی اپاری میں روحی شرما نے تین گگن چوبی چھکے تو وہیں نو چوکے بھی جڑے تھے یہ آپ نے آپ میں ایک بڑی بات کیونکہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ بھارت اور پاکستان کی ٹیم کے بیچ میں ہونے والے مقابلوں میں پریشر کتنا زیادہ ہوتا ہے ان ایسی پریشر کی گھڑیوں میں بھی اگر کوئی کھلاڑی شتگ لگا سکتا ہے تو وہیں روحی شرما ساتھی دوستو آپ کو بتا دے کہ اسی کے ساتھ روحی شرما کے چوبیس ونڈے انٹرنیشنل شتگ بھی پورے ہو گئے ہیں انہوں نے سورف گانگولی کو پچھاڑ کر اپنا نام سب سے زیادہ شتگ لگانے والے بلے بازوں کی سوچی میں اور بھی زیادہ آگے لیائے ہیں سارا دیش اور سارے وشو میں موجود روحی شرما کے فینس بھی اب ان کے اس شتگ کی جم کر تعریف کر رہے ہیں دوستو جگہ جگہ سے روحی شرما کے لیے بدھائیاں آ رہی ہیں لیکن آپ سبھی کو کیا لگتا ہے روحی شرما آگے چل کر اس ورلڈ کپ میں دورہ شتگ لگانے میں بھی کامیاب ہو پائیں گے یا پھر نہیں اس بات کا جواب کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا لیکن اسی دوران میدان میں ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے سب کی سانسے روک کر رکھ دی ساتھ ہی دوستو اس واقعے کے دوران ایک بار پھر سے میدان میں پاکستان کی ٹیم کے کھلاڑیوں کی بزاکیا فیلڈنگ دیکھنے کو ملی اور اس بار تو پاکستان کی ٹیم کے کھلاڑیوں نے کچھ اس حد تک بیکار فیلڈنگ کری کہ اپنا وکٹ گوانے سے بچے روحی شرما بھی میدان میں اپنی ہسی کو نہیں روک پائے تو کئی نہ کئی واپ ریاس چاہتے تھے کہ وہ کئیل راہول کا وکٹ تو لے لیں انتو دس میں اوبر کی پہلی گیند کو ڈیفنس کر کے کئیل راہول نے ایک رنڈ چورانا چاہا لیکن روحی شرما کو ایسا احساس ہوا کہ ایک رنڈ پورا کرنے کے بعد وہ دوسرا رن بھی بڑی آسانی سے پورا کر سکتے ہیں اس لیے جیسے ہی کئیل راہول نون سٹرائکر انڈ پر پہنچے اتنے سمیں تک تو روحی شرما ایک بار پھر سے آدھی پچھ تک دوڑ چکے تھے لیکن کئیل راہول کی نگاہیں سیدھا گیند اور فیلڈرز پہ تھی میں سمجھ گئے تھے کہ اگر وہ دوڑے تو کسی نہ کسی کھلاڑی کا وکٹ تو گری ہی جائے گا ایسے میں جیسے ہی انہوں نے روحی شرما کی طرف دیکھا اور انہیں اشارہ کیا کہ وہ رن نہیں لیں گے تب تک روحی شرما آدھی پچھ تک دوڑ چکے تھے لیکن یہ سب پورا واقع دیکھنے کے باوجود فیلڈنگ کر رہے کھلاڑی فقر زمانے تھرو دے کر مارا تو نون سٹرائکر اینڈ کی طرف جہاں پر کئیل راہول کیس میں آلڈری موجود تھے دوستو بس پھر کیا ہونا تھا اس سے پہلے کی گیند اب سرفراز احمد تک پہنچتی روحی شرما بڑی آسانی سے کیس میں پہنچ چکے تھے جیسے ہی روحی شرما کیس میں پہنچے اس کے بعد سبھی پاکستان کی ٹیم کے کھلاڑیوں نے اپنے موہ پر ہاتھ رکھ لے کیونکہ کسی کو بھی وشواس نہیں ہو رہا تھا کہ آخر کارو ہے اتنی بڑی بے وکوفی کیسے کر سکتے ہیں دوستو اکثر دیکھا جاتا ہے میدان میں جب پاکستان کی ٹیم کے کھلاڑی مس ویلڈ کرتے ہیں تو سرفراز احمد کافی زیادہ گصہ ہو جاتے ہیں لیکن آج ایسا نہیں ہوا پرندو پاکستان کی ٹیم کے سبھی کھلاڑی اپنی اتنی بے وکوفی بھری فیلڈنگ سے کہیں نہ کہیں شرمندہ تو تھے ہی دوستو دوسری درف جہاں کیل راہول آؤٹ ہوتے ہوئے جو کی بچے تھے ویب ٹینشن میں تھے لیکن روحی شرما تو اپنی ہاسی نہیں روک پائے آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے روحی شرما کے چہرے پر ہلکی سی مسکان آگئی تھی پاکستان کی ایسی فیلڈنگ دیکھ کر آپ کو بتا دے کہ ورڈ کپ 2019 کا 21 مقابلہ یہ ہے منچسٹر کے میدان پر دوپہر تین بجے سے شروع ہوگا حالانکہ دوستو اس مقابلے کو لے کر ابھی بھی کافی زیادہ ویواز چل رہے ہیں کیونکہ منچسٹر میں بارش کا محول بنا ہوا ہے لیکن موسم ویباق کی مانی جائے تو مقابلے میں ہلکی فلکی بوندہ باندھی کے اثار تو بتایا جا رہے ہیں لیکن موسلادار بارش کا کوئی اثار نہیں ہے ایسے میں یہ بات تو تہہ ہے کہ آج بھارت اور پاکستان کی ٹیم کے بیچ میں ہونے والا یہ ہے مقابلہ کافی زیادہ رومانچک رہے گا اور اگر آپ اس مقابلے کو لائف دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہوت سٹار کے اپلیگیشن کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ساتھی ٹی وی چینلز پر آپ سٹار سپورٹس کے چینلز پر اس مقابلے کو لائف دیکھ پائیں گے دوستو بگر بات کری جائے بھارت اور پاکستان کی ٹیم کی تو دونوں ہی ٹیمیں ایک سے بڑھ کر ایک ہیں بھارتی ٹیم کے پاس جہاں کپتان ویرات کولی سے لے کر مہندر سنگھ دھونی کا انبوف ہے اور جسپرید بمراہ کی تیز ترہ رفتار ہے تو وہیں ویرودی ٹیم کے پاس ہی محمد آمیر کی شاندار گیندبازی بابا رازم اور فقر زمان جیسے دھاکڑ بلے باز ہے جو کی پہلے بھی بھارتی ٹیم کے خلاف دھاکڑ پردیشن کر کے دکھا چکے ہیں لیکن اگر اتیاسک آنکڑوں کو دیکھا جائے تو کہیں نہ کہیں بھارتی ٹیم نے زیادہ تر پاکستان کی ٹیم کو ہرایا ہے ایسے میں یہ کہنا تو غلط نہیں ہوگا بھارتی ٹیم پاکستان کی ٹیم پر زیادہ بھاری پڑے گی مقابلے کی شروعات سے ہی ساتھی دوستو اگر اس ورلڈ کپ کی بات کرے جائے تو بھارتی ٹیم نے اب تک دو مقابلے کھیلے اور دونوں میں ہی جیت حاصل کری ہے تو وہیں ایک مقابلے کا کوئی نتیجہ نہیں نکل پائے کیونکہ بارش کے قارن وہ مقابلہ رتھ ہو گیا تھا اگر پاکستان کی ٹیم کی بات کرے جائے تو پاکستان کی ٹیم نے چار مقابلے میں سے کیول ایک میں جیت حاصل کری ہے دو مقابلے ہارے اور پاکستان کے خاتے میں بھی ایک مقابلے کا نتیجہ نہیں نکل پایا ایسے میں ورلڈ کپ پوائنٹ سٹیبل میں تو پاکستان کی ٹیم بھارت کی ٹیم سے کافی زیادہ پیچھے رہ چکی ہے تو کئی نہ کئی پاکستان کی ٹیم بھارتی ٹیم کے خلاف فائٹ بیک کر کے اپنی پوزیشن کو بہتر کرنا ضرور چاہے گی لیکن دوستو اصل موقع تو بھارتی ٹیم کے پاس ہے ہم سبھی جانتے ہیں کہ انگلینڈ کے چیمپنز ٹروفی کے فائنل میں پاکستان کی ٹیم نے کس طریقے سے بھارتی ٹیم کو بری طریقے سے مو کے بل گیر کے ہرائے تھا آج بھارتی ٹیم کے پاس ویاں موقع ہے لگ بگ وہی پلائنگ 11 ہے جو کی پہلے تھی اور ایک بار پھر سے ویاں موقع ہاتھ آ چکا جب بھارتی ٹیم پاکستان کی ٹیم کو انگلینڈ کی سرزمی پر ہر آ سکتی ہے آپ کو یہ ہے بات جان کر بھی کافی زیادہ خوشی ہوگی کہ اس سمیں بھارتی ٹیم کا لگ بگ ہر ایک کھلاڑی شاندھر فارم میں چل رہا ہے آج چاہے بلے بازی کی ہو یا پھر گیند بازی کی ہر ایک کھلاڑی میدان پر اپنا 100% دیتا ہو دیکھتا اور جب بات پاکستان کی آ جاتی ہے ہماری ٹیم کے کھلاڑی تو میدان پر آ کر اور بھی زیادہ سکری ہو جاتے ہیں لیکن دوستو ہر پہلو کو آکنے کے بعد بھی اس بات کو نہیں نکارا جا سکتا کہ پاکستان کی ٹیم کمزور ہے سنتو اب سب کو نتیجے کا انتجار رہے گا کہ کس طریقے سے بھارتی ٹیم پاکستان کی ٹیم کو اور آ کر ایک بار پھر سے اتحاس رچے گی لیکن آپ سبھی کو کیا لگتا ہے بھارت اور پاکستان کی ٹیم آمنے سامنے ہوگی تو اس بار کون ویجیتا بنے گا بھارت یا پھر پاکستان اس بات کا جواب کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا دوستو کہیں نہ کہیں اگر پوئنٹ سیبل کو دیکھا جائے تو بھارتی ٹیم اوپر ہے لیکن اگر بات کھلاڑیوں کی کری جاتی ہے تو بھارتی ٹیم کے پاس گیندبازی سے لے کر برلے بازی میں کچھ ایسے کھلاڑی موجود ہیں جو کہ اس سمیں وشو کے سب سے خطرنا کھلاڑیوں میں شمار ہیں اگر بات چاہے روئی شرما کی کری جائے یا پھر مہندر سنگھ دھونی یا پھر کپتان ویرات کولی سے لے کر اردک پانڈیا جیسے دھانکڑ اور ڈراؤنڈر کی اور اگر یہ سب بھی کم پڑ جائیں تو بھارتی ٹیم کے پاس جسپرید بمرا جیسے تیز ترار گیندباز بھی موجود ہیں صرف اتنا ہے نہیں دوستو آپ کو بتا دیں کہ میڈل آرڈر میں کیل راہل بھی ہیں جو کہ اب ٹیم کی بلے بازی کو اور بھی زیادہ طاقت دیتے ہیں تو وہیں دوسری طرف اگر پاکستان کی ٹیم کی بات کر جاتے تو اس ٹیم کے پاس بلے بازی تو اتنی مجبوط نہیں لیکن اس کی گیندبازی ہی سب سے بڑا ہتیار ہے مثل میں پاکستان کی ٹیم بھارتی ٹیم کو اپنی گیندبازی سے ضرور تنگ کرنا چاہے گی لیکن دوستو آپ کو بتا دیں کہ اس گیندبازی کی ٹھکائی کرنے کے لیے بھارتی ٹیم میں ایک بہت ہی بہترین کھلاڑی کو شامل کیا جا سکتا ہے لیکن دوستو آپ کو بتا دیں کہ بھارت اور پاکستان کی ٹیم کے بیچ میں ہونے والے اس مقابلے سے پہلے کا جب ہی درشت دیکھنے کو ملا آپ کو بتا دیں کہ جب اس مقابلے کے لیے خاص طور پر بھارتی ٹیم کے سب ہی کھلاڑی میدان میں پریکٹس کر رہے تھے بھارتی ٹیم کے پور کپتان مہندر سنگھ دھولی نے ایک بار